ایک لڑکا بخیل تھا بہت بخیل شادی کر کے بیوی کو لایا تو بیوی بولی پہلے تھے تی باتا تور نام کی جو تو یہ نوجوان بولا کہ مور نام چھے چھے دی لال والا توبہ توبہ ہی تو کوئی نام چھے اجھے کی بولوا چاہیے بولتے تھے تو یہ نوجوان بولا کہ ہم کو کیا پسند ہے نہیں پسند ہم کیا کھاتے نہیں کھاتے تم کو تو پسند پتا چھو نہیں مکی پتا ہے میتنے یا نہیں یہ لڑکا بولا گوش مچھلی انڈا دودھ دہی ساگ سبجی کریلا بھنڈی قدو قدیما مینی کھائی تو بیوی بولی تیت کی کھا وہ کھلی مید ڈال کھائی بیوی بولی کہ ڈال آپ کھائیے گا ہم تھوڑے کھائیں گے بولی کھانا پڑے گا گھر میں کھالی ڈال بنے گا کھالی ڈال بنے گی بیچاری نئی نیویلی ڈر گئی صبح ڈال دوپر ڈال شام ڈال لے ڈال کی دے ڈال بھا اتنا ڈال کھائے جائے گا ارے کوئی آدمی ڈال کھائے گا تنو ٹیم تین چار مہینہ یہ لڑکی ڈال کھا کھا کے سکھ کے کانٹا ہو گئی اچھا یہ اچھی کھاتی پیتی گھرانے کی بچی تھی ساد بھائیوں کے کلوتی بہن تھا جب تین مہینہ کے بعد مہیکے گئی تو بھائیوں نے کون بھگھیلے سادے تھی بیہا کو ڈے دلو کھالی ڈال کھلا ہاں موک بھلا اچھا ڈال کھلا گوز ماج بھلا نی بھائی گوز ماج نی دو موک بھلا چنٹا مات کرتی آنسو پوجھ وہاں ڈال ہمرا نکلے دوں تھی کھانا کھا یہ نینے ٹیبلیٹ لے جا رات تک کھانا بنا وہ نہیں نینے ٹیبلیٹ کھانا ملے دے وہاں کھلے بھیہوش کر امرہ اوسوم آپریشن کروں آئی رات میں کھانا ملائی کھانا بنائی نین کی دولی یہ لڑکا کھایا بھیہوش ہو گیا وہ چاروں بھائی آیا رات میں پہلے کفن پہنایا پورے بدن میں یہ تو بھیہوش تھا نا کفن پہنا کہ اس کا چار پھائی دوسرے روح میں لے گیا یہ چاروں بھائی چار کالا لے باس پہنا چہرے پہ نقاب بانتا چار کورا لے کے چار کونے پہ چاروں بھائی کھڑا ہو گیا کھلے اس کو ہوسوا دیا اس کی آنکھ پھولی اٹھ کے بیڑیا دیکھا کفن چار آدمی کھڑا ہے مجھا بھائی تم را کیے ہے بولا ہمرا فرشتہ جی تم مر گئے ہو تم زندہ نہیں ہو اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں آگئے ہو جلدی سوال ہو سوال کیلئے جواب سوال کی لیے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کی سوال ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم اللہ کی نعمتوں میں سے کیゃ کیا کھائے بولا کہ بھائی ڈال کھائیں گوہ گوس کھائن کھائیں کھائیں پچاس کورا مارس ہیں پچاس کورا یہاں ختم بہت دوسرا سوال کیا مچھلی کھائے تھے بولہ نہیں کھائے دے بولہ پھر پچاس AK فارڈہ بھی ہو ش ہو گیا اگلہ لوگ کفن کھولا جہاں سویا تولیا دیا گھر چلا گیا صوبہ دس بج گیا اس کی نین نہیں کھل نہیں نین کھلے گی سو کڑا یہاں ہے اس کی بیوی قریب گئی اٹھائی گئی اٹھائی گئی اٹھائی گئی اٹھائی گئی اٹھائی گئی بہت مشکل سے آنکھ کھولا بیویی بولی کہ جلدی تھی موہا دھوئے لے میت دال لوٹی بننی اوس ہوئی بیویی کو بولا دال مت بنانا دال کا عذاب بڑا سخت عذاب چھے تی موک جھولا دے میت جن سنتا ہاتھ جائی آج گوش بھی نہیں ہو سو مات بھی نہیں ہو سو دودھ بھی نہیں ہو سو مات بھی مچھلی بھی نہیں ہو سو ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا کتنے کو لے کر جائے گا بھائی بولا بھائی کتنے کو لے کر جائے گا بھائی ادھر دیکھو کتنے کو لے کر جائے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا تو وہ نا سمجھ آئے گا تھوڑا بہرہ ہے دس آدمی کو یہ ایک وکیل شاہب کتنے کو لے کے جائے گا بولے نا بھائی وکیل شاہب نہیں لے کے جائے گا ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا قربان جاؤ اور حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے جو باپ ہوگا جو ماں ہوگی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ان کے سر پہ تاج سجائے گا تو اہلِ مہشری و اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے حافظ قرآن کے باپ کے بارے میں کہ بھئی یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج ہے یہ ہیں کون کوئی انبیاء ہے کوئی شہدہ ہے صالحین کی جماعت میں سے ہیں کی صدقین کی جماعت میں سے ہیں یہ ہیں کون تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں 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 یہ کوئی انبیاء نہیں ہے کوئی شہدہ نہیں ہے صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے صدقین کی جماعت میں سے نہیں ہے بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے ہم منع نہیں کرتے اپنے بچے کو آپ ماسٹر بنائیے انجینئر بنائیے ہماری قوم کو انجینئر ماسٹر ڈاکٹر پروفیسر سب کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو آپ الحمدللہ قرآن پڑھائیے دنیا کے اندر میں کسی مذہب کے اندر میں وہ کتاب نہیں ملے گی چاہے وہ سکھ کا مذہب ہو چاہے وہ ہندو مذہب ہو چاہے وہ عیسائی کا مذہب ہو قربان جاؤ لیکن وہ کتاب مذہب اسلام میں ہے کہ جس کتاب کو چھولو چھونے کا اللہ ثواب دے دے گا جس کتاب کو مسلمان دیکھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے یہ قرآن اور قربان جاؤ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایک حرف تلاوت کرے گا ایک حرف کتنا ایک حرف پڑھے گا اللہ دس نیکی دے گا کیا حرف ہوئے ہوئے کتنے حرف ہوئے تیس نیکی مل گئی تیس نیکی مل گئی تین حرفے میں تیس نیکی مل گئی قربان جاؤنو جاؤنو ابھی تو موبائل الحمدللہ قرآن پڑھنا آسان ہو گیا بہت سارے لوگ اس میں ہیں بیٹھے ہوئے جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں مسلمان ہو قرآن نہ جانتا ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ مدر سے کیوں کھولے ہمارے اکابرین دو دو مدر سے کھولے ہمارے اکابرین دو دو مدر سے کھولے دو بچوں کے لئے مکتب کھولے بچوں کے لئے مدر سے کھولے اور بڑوں کے لئے چلتا پھر تا مدر سے کھولا تبلیغ کا مدر سے کھولے تبلیغ کے مدر سے کھولے نہیں جانتی ہو تبلیغ لئے چالیس دن لگاؤ چار مہنے لگاؤ سال لگاؤ قرآن پڑھنے جانگے قرآن سیکھ جاؤ گے قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھئے عمر کی کوئی قید نہیں الحمدللہ چالیس سال عمر ہو گئی پچاس سال عمر ہو گئی ساٹھ سال عمر ہو گئی گھبرانہ کیا ہے گھبرانہ نہیں امام صاحب سے رجوع کرنا ہے اگر حضرت دس منٹ پندرہ منٹر ہم روزانہ وقت لگائیں گے آپ ہم کو پڑھائیے مدرسہ ہے مدرسہ دارالعلوم کے اندر میں بیٹھ جانا ہے حضرت پندرہ بیس منٹر ہم وقت دیں گے ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو تین سے چھے مہینے نہیں لگیں گے آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں اللہ کے نئے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم منت علم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سیکھائے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے اس لئے نوجوانوں قرآن سے جورو ابھی تو ماشاءاللہ یہ شوشل میڈیا کے زمانہ ہے کیا موبائل میں نیٹ پر قرآن ہے کی نہیں بھائی ارے ہے کی نہیں ارے گوگل پر قرآن ہے کی نہیں تو الحمدللہ سمم الحمدللہ کیا تم چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرو اس لئے نوجوانوں تو بتایا گیا ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا تو کون کون آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا جنتی کو لے کر جائے گا ان لوگوں کو جو جہنم میں چلا گیا ہے حافظ قرآن اللہ کے حکمے سے اس کو نکالے گا اور ہاتھوں کو پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ بولے دو اس لئے ان کا مقام ہے موزر سامین کرام نوجوانوں اپنے بیچوں کو اپنی بیٹےوں کو اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن بلاو یہ مدرسے کیا ہے یہ مدرسے دینی قلعہ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ اوڑیسا میں جلسے میں ہم لوگ تھے الحمدللہ پچاس ہزار کا مجمع تھا تو مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگیر نے اوڑیسا کے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا اے اوڑیسا کے غیور مسلمانوں ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے اس لیے کہ جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ تو ہونا چاہیے نا الحمدللہ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے بھائی اب بھائی جائیں گے بھائی انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ تیار ہیں بوڑھا لوگ نہیں جا بھے تو بوڑھا بڑھا بڑھیا نہیں جا بھے بوڑھا جائے گا لیکن بوڑھا بن کر نہیں اللہ جوان بنائے گا جوان بنا کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا سبحان اللہ بولے دھماشا اللہ ہر بوڑھا کو جوان بنائے گا جوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا تو نوجوانوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں جہنم سے نکال کر داخل کرے گا اللہ کے حکم سے لے جائے گا اور ان کے ماباپ کے سر پر اللہ تاج سجائے گا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جلیل قدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا معاز جانتے ہو وہ جو تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے ماباب کے سر پر اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی تو حضرت معاز نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے معاز اوہ سورج سورج کی روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے میں پھیکی پر جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو کہا کہ اے معاز تمہیں میں یمن کا حاکم بنا رہا ہوں تم یمن کل صبح روانہ ہو جاؤ حضرت معاز بن جبل لدی اللہ تعالیٰ پوری دات تیاری کیا کہ کل صبح مجھے فجر کے بعد یمن نکلنا ہے تو اب نکلنے کی تیاری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا کہ معاز مکمل سفر کی تیاری ہو گئی کہا ہے رسول اللہ تیار ہے بولا سواری کو بیٹھاؤ اوٹ کو بیٹھنے کا حکم ہے دیا اوٹ بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما معاز اوٹ پہ بیٹھ جاؤ تو حضرت معاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو مطابق اوٹ پہ بیٹھ گئے اوٹ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوٹ کی رسی کو پکڑے آگے آگے چلے ہیں حضرت معاز کو سمجھا بھی رہے ہیں تو حضرت معاز تڑب گئے لرج गے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیعدبی ہے یا حبیب اللہ میں آپ کا غلام ہوں آپ میرے آقا ہے آپ پیدل چلیں میں اونٹ پر بیٹھا رہوں یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہوسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے معاذ بیٹھا رہا اے معاذ بھائی بولو بھائی اے معاذ بیٹھا رہو ہم تمہاری عزت نہیں کر رہے ہیں تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں اے معاذ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے یہ اللہ کے دوست آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی ان سے دوستی کرو گے تو اللہ سے دوستی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی ان سے محبت کریں گے اللہ سے محبت ہوگی نہیں ہوگی عالموں سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ان سے جڑیں گے میرے بھائی کتنے لوگ تیار ہیں حافظِ قرآن عالمِ دین سے محبت کرنے کے لئے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ چند بات ہے میں آپ کو اب سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت خوب بہت سارے لوگ سوچتے ہوں کہ مورو بیٹا حافظِ قرآن تو مورو سر پہ تاج اللہ تعالیٰ سجاتا قیامت کے دن لیکن اب نہیں ہے بھے کیا نہیں ہے بھے بھروہ ہے گئی ہے بھروہ ہے گئی ہے جوان ہے گئی ہے بیہا کرے دنوں ارنی ہے بھے ایک تا راستہ چھے ایک تا عمل چھے انشاءاللہ اٹھا کرواسو کوئیں می بتا مود انشاءاللہ قربیں ایک تا عمل ہے ایک تا عمل چھے انشاءاللہ اٹھا عمل کی الحمدللہ قربان جاؤ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيِّن قَدِیر میرا اللہ ہر شے پہ قادی رہے میرا اللہ ہر شے پہ قادی رہے اور ایک بات یاد رکھئے گا بخیل جنتوت نیجا بے بخیل جنتوت بولو نا اچھا بخیل جانن نا اپنا رہا چار کوالٹی چھے یار کہے کوالٹی چھے بولو نتا گنتی کہیے بخیل کتنا ہوا کنجر کنجوس مکھی چوس ایٹا سوف سے اللہ اللہ اسٹ کوالٹی چھے بخیل جنتوت نیجا بے ایٹا آمی کوچھی نا اللہ نوبر فرمانا چھے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو تو آمینا کے لال نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیل ہے جنت میں دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے اگر وہ بخیل ہے جنتوت نیجا بے تو پتا یہ چلا کہ بخیل اللہ سے دور جنت سے دور جہنم کے قریب ہے جو سخی ہے اللہ سے قریب جنت سے قریب جہنم سے دور ہے اللہ سخی کو درست رکھتا ہے میرا اللہ سخی ہے میرا اللہ سخی ہے سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے سخاوت کسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اسے سخاوت کرتے ہیں کسرت کے ساتھ خرچ کرنا اسے کہتے ہیں کہ سخاوت کہتے ہیں اس لئے مرنوں جوانوں مسلمانوں اللہ نے دولت دیا ہے اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے سونا دیا ہے اللہ نے چاندی دیا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگو میں نے تمہیں دولت دیا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے تو خرچ کرنے میں فائدہ ہے کیا روکنے میں فائدہ ہے ارے بولو بھائی خرچ کرنے میں فائدہ ہے اور ایک بات اور رکھئے جو دے کر آیا ہے جو دینے والا ہے وہ دے کر رہے گا جو دے کر آیا ہے جو دینے والا ہے وہ دے کر رہے گا جو کبھی نہیں دیا ہے جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مات تقریر کھلا کر کے اُلتا دیئے یہ ایک تکانے دیکھا سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو قوتو جھون ہو لو دس دس اچھا دس حضرت یوسیب علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی گیارہ ایک آدمی ہو اے انشاءاللہ بس اے ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر بدر عالم صاحب بدر عالم صاحب پوناس کے رہنے والے ہیں بدر العالم صاحب ماشاءاللہ الحمدلہ بچے کا خرچ اٹھایا اللہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کی زدان کو قبول کرے نا اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگیم گھر میں برکت دے اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جندت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے امیر بولد الحمدللہ قوتو جھون ہو لو اے ماشاءاللہ اے اے ماشاءاللہ اگارہ ہوئے گی لو اسلامی مہینے کتنے ہیں انجنئر فرحان صاحب بہدر گنج الحمدللہ دیکھئے کتنا دور ہے بہدر گنج الحمدللہ ہمارے انجنئر فرحان صاحب کی زدان کو قبول کرے نا اللہ ان کو عمر مسیحت میں زندگیم امان عمر میں خیدوں خالیان میں برکت دے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے بخیل جنتوت